اسلام علیکم ناظرین آمیر بیاں اور ایسٹو ہوب آج ہم بات کریں گے برج سور میں مریق کا جو داخلہ ہو رہا ہے نو جون کو اس کے بارے میں چونکہ پہلے یہ برج حمل میں موجود تھا ایریز میں تھا اب یہ ٹاورس میں آ رہا ہے اور ٹاورس ویسے بھی خاکی برج ہے تو اس وجہ سے اور یہاں یہ 21 جولائی تک مریق اس کا قیام یہی رہے گا اور مریق ویسے تو آپ کو اندازہ ہے کہ بہت زیادہ بڑی اس کی اہمیت ہے اور اس کا گھر تبدیل کرنا بھی ایک بڑا واقعہ ہوتا ہے اور اس کے تمام برجوں پہ کیا اثرات جو رتم ہوگے اس ویڈیو میں یقیناً انہی کے بارے میں بات کریں گے اور آپ پھر دیکھئے گا کہ آپ کے لئے کیا کچھ قدرت کی طرح سے سامنے آ رہا ہے جگو جزل جا رہی ہے تو اور تبانائی کا جو ممبا ہوتا ہے یا مظہر ہوتا ہے وہ سیارہ وہ بریش ہی ہوتا ہے اور یہ اس کی خصوصیات ہیں اور یہ اس کی بڑی خوبی ہوتی ہے کہ یہ چیزوں کو الگ لگ کرتا ہے یعنی توڑنے میں مہارت رکھتا ہے دوسیوں تعلقاتوں جو کچھ بھی ہو لیکن اور دوسرے انگل سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جب ایکشن کرتا ہے اور جب یہ فیصلہ سازی کرتا ہے یعنی ڈیشین لے لیتا ہے تو اس کے بعد پھر جو ان کو جوڑنے کی طاقت بھی اس میں ہوتی ہے تو اب یہ توڑ جوڑ کا جو سلسلہ ہے یہ آپ کی زندگی پہ کیا اثرات مرتب کرے گا اس کے بھی تھوڑا سا دیکھیں گے اور چکے ہوتا یہ ہی ہے کہ یہ جب بھی ہاؤس چینج کرتا ہے تقریباً دو سال کے بعد یہ ٹاورس میں لگ بک چھ ہفتے کے قریب وقت گزار دیتا ہے اور یہ اس سے پہلے دوہزار بائس میں بھی اس نے کچھ ایسا ہی کیا تھا لیکن اس وقت جو باقی جو اسٹار کا جو کامبینیشن بن رہا تھا اسٹار جو پوزیشنیں تھیں وہ کچھ اور تھیں اس کی ڈائریکشنز کچھ اور ہو رہی تھیں تو اس بار کچھ تھوڑا سا اس میں چینج آ گیا تھوڑا سا نہیں اچھا خاصا چینج آ گیا تو اب یہ ہے کہ توانائی جوش و خروش جو ہوتا ہے یہ مریخ کا لازمی حصہ ہے یا اس کے اہم خواست ہیں اب ہوتا یہ بھی یہ کہ یہ جو توانائی ہوتی ہے یا یہ جو جوش و خروش ہوتا ہے یا جذبات ہوتے ہیں اور اگر یہ پوزیٹیو وی میں یوز ہو جائیں تو بہت بڑی تعمیری قوت بن جاتی پروڈیکٹیو یہ آپ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے اور اگر خدا نہ خاصتا یہ انرجی نیکٹیو ہو گئی آپ کے کابو میں نہیں آئی یا آپ اس کو بیلنس نہیں کر پائے تو پھر یہ تباہی کا سبب بن جاتی ہے تو بات شروع کریں گے کہ آپ کا برج کون سا ہے لیکن وہاں تک جانے سے پہلے ہم اس کو حسب معمول شروع کریں گے تو لازمی بات ہے کہ سیکول میں سب سے پہلے جو ہے وہ برج حمل آئے گا تو برج حمل کی بات کرنے سے پہلے ذرا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا لائک کیجئے گا اور بیل پوچھ کر دیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کسی وقت پی چونکہ نمبر میرے آ رہے ہوتے ہیں کانٹیکٹ آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہے تو اگر کہیں بھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کو یہاں مشورہ کر لینا چاہیے سمجھ لینا چاہیے یا کوئی بات ایسی شیئر کر کے اپنے لیے پوزٹیف ڈائریکشن لینا چاہیے تو اب ضرور رابطہ کیجئے گا تو یقیناً آپ کو مایوسی نہیں ہوگی تو اب بات شروع کریں گے برج حمل سے ایریز اب ایریز والوں کو چونکہ یہ ایک تو پہلا ہاؤس ہوتا ہے ذائچہ کا اور ویسے بھی ایریز والے غالباً بہت زیادہ ہی شاید اکثریت میں ہیں تو اس وجہ سے ان کے لیے تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ اکثر کہا جاتا ہے کہ ایریز کا زیادہ کیوں لکھتا ہے بھائی ایریز والے زیادہ ہیں اس کے سٹار پوزیشن کچھ ہی سی ہے تو اس پہ زیادہ کچھ بولنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے تو مریخ جو ویسے بھی جو ہے وہ ایریز والوں کا رولنگ پلانٹ ہے تو اس کا اگر تبدیل کرنا یا کسی اور سٹار کے ساتھ جب یہ کسی اور اینگل پہ آتا ہے ڈائریکشن چینج ہوتی ہے تو اس وقت اور اس وقت چونکہ یہ جب ابھی تک تو پہلے گھر میں ہے نو تاریخ کو یہ چلا جائے گا تو اس وقت یہ دولت کے گھر میں داخل ہو جائے گا یورینیس جو ہے اس گھر میں یہاں چھ سال سے موجود ہے ٹارس میں تو اس کے وجہ سے آپ کو روپے پیسے کے جو معاملات ہیں ان میں ایریز والوں کو بہت زیادہ اتار چڑھاؤ بھی دیکھنے کو ملا بہت زیادہ جو ہے نا اپسٹ ہوتے رہتے ہیں اپسٹ ڈاؤن آتے رہتے ہیں تو یورینیس یہاں ہوتا ہے وہاں غیر متوقع اور جھٹکے دار تبدیلیوں کا ایک تفان جو ہے نا وہ برپا رہتا ہے اور مریخ میں مریخ کے اس گھر میں داخل ہونے کا سب سے پہلا تو یہی ہوگا کہ وہ جو ہے نا دو اہم سٹار جو ہیں یعنی مریخ اور یورینیس جو ہے نا جب وہ ملیں گے تو یقین انہوں اس کی بدولت جو ہے یہ جو آپ کا دولت والا گھر جو ہے ان کی بدولت زیادہ پار میں آ جائے گا قوت میں آ جائے گا مالی معاملات میں یقینی طور پر تیزی دیکھنے کو ملے گی اور دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ پندرہ جولائی کو مریخ اور یورینیس کا کنجیکشن بھی ہو رہا ہے یعنی قرآن ہوگا اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا اس کی وجہ سے آپ کے مالی معاملات میں خاصی جو نا دورست قسم کی تبدیلیوں ہوگی اور ہمیشہ جب تبدیلی کا لفظ میں یوز کرتا ہوں تو یقین انہ میں بہت زیادہ اپٹیمیسٹک بند پرسن ہوں تو میں اس کو پوزٹیف ویو میں یوز کر رہا ہوتا ہوں تو آپ بھی اس کو پوزٹیف ویو میں لیں گے یقین انہ باقی چیزیں اس سے پھر نیکٹیف نہیں ہوتی ہیں تو جیسے پہلے بھی میں مختلف ویڈیوز میں ذکر کرتا رہتا ہوں اور چونکہ ٹارس میں آکے مریخ جو ہے اس کے اثرات چاہنا وہ اتنے زیادہ کارگاریا ایفیکٹیو نہیں ہوتے یا اس حد تک نہیں ہوتے جس حد تک وہ ایریز میں ہوتے ہیں چونکہ جو ہے ٹارس جو ہے اس کا رولنگ پلینٹ آپ کو پتا ہے زورہ ہے یعنی وینس اور وینس کے ساتھ مارس کی بنتی نہیں ہے اس وجہ سے یہ ذرا تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ یہ بلکل ہی نیکٹیف ہو جاتا ہے یہاں کے ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے اثرات میں خاصی کمی آ جاتی ہے اور چونکہ یہ دولت کا گھر ہے تو یہاں آنا اس کے لیے ویسے ہی فائدہ مصابیت اور مریخ کی وجہ سے اس میں جذباتیت آتی بہت زیادہ تیزی آتی ہے ایسا بھی نہیں ہوتا کہ بلکل جو ہے نا وہ آرام سے آپ کو بٹھا دے اور آپ بلکل تھوڑا سا موب بھی نہیں کر سکیں تو یہ جو یورینس اور مارس کا جو کنجکشن ہے اس سے پہلے ایک اور خاص جو ہے نا پوزیشن آ رہی اسٹارز کی یعنی تربی سکیر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے چھے جولائی کو اس میں مریخ اور زہل اس کے ساتھ جونو اور ایتھینیا نامی جو سیارچے وہ بھی شامل ہیں اسی تربیہ کا حصہ ہیں اس تربیہ سے چند دن پہلے اور چند دن کے بعد یہ آپ کے لئے بہت زیادہ اہم ثابت ہوں گے اور اس میں ایسی تبانائی آپ کے زندگی میں داخل ہوگی جس کا تجربہ شاید آپ کو پہلے کبھی نہیں ہوگا چونکہ یہ دو سیارچے شاید پہلے کبھی بھی شامل نہیں ہوئے تو اس لئے آپ کو اس تبانائی میں شدت آنے کے باوجود اس کا کچھ نیکٹیو آپ پہ اثر نہیں ہوگا اس لئے آپ تھوڑا سا ریلیکس ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس تربیہ کے اس وقت ظاہر ہونے کا ٹائم ہے وہ یہ ظاہر کر رہا ہے یا اس چیز کو ہمارے سامنے لارہا ہے کہ آپ کی زندگی میں پسے پردہ کوئی بہت زیادہ پوزٹیو یا بہت اہم پیش رفت ہو رہی ہے کوئی ڈویلمنٹ ہو رہی ہے یا کچھ ایسا معاملہ پروان چڑھ رہا ہے جو کو کھل کے ابھی سامنے نہیں آرہا لیکن آنے والے دنوں میں سامنے آ جائے گا اور امکان اس کا یہی ہے کہ وہ آپ کے مالی معاملہ سے ہوگی یعنی آپ کو ایسی پلاننگ کر رہے ہیں کچھ ایسا کام کر رہے ہیں یا آپ کے سامنے کوئی ایسی چیزیں ہیں جن پر سوچ و بچار کر رہے ہیں آپ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مریخ چونکہ آپ کے دولت کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ تربی بھی اسی وجہ سے مریخ کی وجہ سے بدولت اس کی وجود میں آرہی ہے تو اس وجہ سے تو دولت کے گھر میں مریخ کی موجود گی ہے اس کی بدولت آپ کو اپنے مالی مسائل حل کرنے کا موقع بھی ملے گا اس میں سہولت بھی ملے گی اگر ٹیکس اور وراست کے جو معاملات ہیں یا امور ہیں ان میں کوئی ایشو ہے یا کوئی مشکل ہے یا مسئلہ ہے تو مریخ کی طاقت ہے یا اس کی جو انرجی ہے وہ آپ کو ایسے معاملات کو نبٹانے میں آپ کا ساتھ دے گی اور آپ اس کو آسانی سے جو نبٹا لیں گے چھڑے گھر میں موجود جو نظرات کا تبادلہ روزگار اور کاروبار کے حوالے سے کسی مفید شراکت داری کے امکانات جو پیدا کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ باروی گھر میں موجود زہل کے ساتھ اس کے جو ہے جو جس اینگل سے جو نظرات تیع ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے آپ کے اندر جو نیگٹیو چیزیں ہیں جو نیگٹیو آتے منفی آتے ہیں کچھ ایسی تو ان سے نجات حاصل کرنے میں بھی آپ جڑے کوکلی کر دیتی ہے آپ کے لیے شرمندی کیا باعث بن جاتی ہے یا آپ کی صح کر نیگٹیو چیزیں منفی چیزیں اور اس کی کیا ہوتا ہے کہ ترقی آپ کی نہیں ہوتی آگے بھڑھنے میں رکافتے آنا شروع جاتی ہیں کچھ لوگ نشہ کرنا شروع کر دیتے چھوٹے چھوٹی بات پر غصے میں آ جاتے ہیں اور جو صحی بات ہوتی اس پر سٹینڈ نہیں لیتے وقت زائر کرتے ہیں آج کام کل پر ٹالنا شروع کر دیتے ہیں یہ سب کچھ اس طرح کی منفی آدات ہیں یا بری آدت ہیں جو کہ کسی بھی انسان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنی رہتی ہیں اور ایریز والوں کے لیے تو یہ بلکل زہر قاتل ہیں تو اس لیے ان کو اس طرح خاصت وجہ دینا چاہیے کیونکہ زہل اور مریق کا جو ایک گڑ جوڑ ہو رہا ہے یہاں تسلیس بن رہی ہے تو یہ آپ کو ایسی آدتوں سے نجات دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتی ہے اس کی اثرات آپ کے لیے بہت زیادہ ثابت ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ آپ ایسی چیزوں سے اوپر اوٹ جائیں یا ان چیزوں سے نجات حاصل کر لیں برچ سور تورس آپ کے لیے اچھے سکے جو اس سے منصوب ہیں یا اس کی خواس ہے لیکن جو بھی فائدہ آپ پہنچے گا وہ یقیناً بہت بہتر ہوگا مریخ کی آمد کا یہاں کو کوئی نقصان ہونے کا نہیں ہے جو کے روٹین میں ہوتا ہے کہ مریخ جب بھی بینس کے قریب ہوتا ہے کسی بھی اینگل پہ آتا ہے نا یا کسی بھی پوزیشن پہ ہوتا ہے لیکن اب نہیں ہوگا اور مریخ کے یہاں آنے کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ مریخ کی تبانائی ہے جو شخوروش ہے سمجھے کہ سارے پہ اثر انداز ہوگا آپ کی تبانائی جو شخوروش میں اضافہ ہو جائے گا آپ ایکٹیو ہو جائیں گے متحرک ہو جائیں گے جس کام کو کرنے کے لیے آپ پہلے تین چار دن کی آفت لگاتے تھے اب وہ ایک دو دن میں ہو جائے گا اور یہ سب سے بڑی بات ہے تو مریخ کی جو تبانائی ہے یہ آپ کو تھکنے نہیں دے گی وہ اکتاہٹ کا سبب نہیں بنے گی اور مایوسی بھی آپ کے اندر ختم کرے گی اور اس کے لیے لیکن ایک چیز ہوگی بس کہ آپ کے مزاج میں تھوڑا تیزی آ جائے گی چھوٹے چھوٹی باتوں پر آپ شاید غصہ آنا شروع ہو جائے تو یہ ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ تھوڑا سا ایکٹی ہو جائیں گے آپ کو ریزلٹ اچھے ملنا شروع ہو جائیں گے تو آپ لا پروائی جو ہوتی ہمیشہ کسی نہ کسی حادثے سبب بھنتی ہے اس میں کوئی چوٹ بھی لگ سکتی ہے خاکی برچ مریخ کی جو تیزی اور جذبات دیت ہے وہ اس بھی اتنا زیادہ اثر نہیں ہو گا یہ اس کو اچھے طریقے سے سنبھال سکتے ہیں اور اس کے منفی اثر سے اپنے آپ کو بچا بھی سکتے ہیں یورینیز چونکہ کئی سا پچھلے چھے سال سے لگ بگ جو ہے اس کی گھر میں ٹارس والوں کے پہلے گھر میں موجود ہے اس کے وجہ سے ان کی ذاتی زندگی میں بہت زیادہ تبدیل ہیں یا بہت زیادہ آ چکے ہیں بہت طوفان بھی آئے ہوں گے تو لیکن یہ ان کو ٹیکل کر لیا اس سے یہ بچ گئے اپنے آپ کو بچا لیا اللہ نے اس اس لیے اپنے آپ کو تیار رکھئے گا لیکن ایک چیز یاد رکھئے گا کہ اس سے تقریبا نو دس سن پہلے چھے جولائی کو مریخ سہل اور جونو اور ایتینہ سیارچیں ہیں ساتھ میں دو تو ان کے درمیان میں بننے ملی جو تربیہ ہے وہ وجود میں آ چکے ہوگی زیادہ ان کے ساتھ جو آپ کا اس وقت توازن قائم ہے رشتوں کا جذبات کا تو اس میں بہتری آ جائے وہ زیادہ بہتر ہو جائے اور اگر بچوں کے حوالے سے اگر کوئی مسائل آپ کے سامنے درپیش دے تو یقینی طور پر ان کے دور ہونے بہت زیادہ امکان نہیں بلکہ یقینی حد تک وہ دور ہو جائیں گے بس آپ کو توجہ مبصول کرنی ہے چونکہ آپ اتنے زیادہ ٹیکٹ فول ہیں جب آپ سوچ لیتے ہیں تو یقین حالات بھی اسی طرح ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر آپ انٹر لنگ کرتے ہیں جی کونٹ سا سٹار کہاں گیا ان دونوں کی یقی ہونے کے بدولت بار روحانی زندگی میں تیزی اور سرگرمی دیکھنے کو ملے گی ان کی سکسز بہت زیادہ سٹرونگ ہو جائے گی اور ان کو بہت سارے واقعات پیش کی پتہ لگنا شروع ہو جائے گا ان تک خبریں پہنچنا شروع ہو جائیں گے تو روحانی زندگی میں تبدیلیوں کا یہ سلسلہ جاری ہے یعنی جب یورینیس اس گھر میں داخل ہوا تھا مگر پندرہ جولائی کو مریخ اور یورینیس کا قران کسی بہت بڑی تبدیلی کا سبب بن سکتا ہے تاہم اس سے پہلے چھے جولائی کو مریخ زہول جونو اور ایتھینیا کے بہمیش تراک سے تربی بن رہی ہے اس کے لیے امید ہے کہ یہ جو ہونے والا مریخ اور یورینیس کا قران ہے یہ آپ کے لیے خاصہ پوزیٹیو اور ثابت ہوگا زہول آپ کے دس ونگر میں مریخ کے ساتھ اس کا گٹ چوڑ کہلوں یعنی ان کا جو آپس ملاب ہے تو یہ تصدیز بن رہی ہے سیکس ٹائل ہے تو آپ کی پیش افران زندگی کے لیے بہت زیادہ پوزیٹیو اثرات پیدا کرے گا لانگ ٹرم جو جو کہتے ہیں آپ روٹین میں اس کی کامیابیوں کی راہیں ہم باہر کر دے گا آنے والے وقت کے مقابل جو موجود اثینیا بھی اس حوالے سے اہم کردار ادا کرے گا یہ سیار چا بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے آپ کے لیے مریخ خورت ہی کے درمیان بننے والے نظرات کے لیے بھی ساد اثرات کا سبب بنے گی ایک بات آپ یہ دیکھئے گا کہ ابھی تک جتنی ویڈیوز بھی سکتے ہیں اس پہ کنٹرول کر سکتے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے تو اس لیے اس کا بار بار اظہار کر بندہ ایسی چڑھ جاتا ہے کہ بار 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 ایک چیز لے بیٹھ جاتے تو ایسا نہیں ہونے چاہیے جی اب برچ سرطان کی اور مریخ کینسر کے ساتھ بھی ہوتا جو ان کے دل کے بہت قریب ہوتی جس کا اظہار بھی کرنا شاید یہ جو گوارا نہیں کرتے ہیں کہ شاید کسی کو پتہ نہ غیر متوقع تبدیلیوں کو دیکھنے کا موقع مل چکا ہوگا اور پندرہ جولائی کو مریخ اور جنم دے سکتا لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس سے پہلے چھے جولائی کو مریخ زہل جونو اور اتھینیا کی جو تربی تشکیل پا چکیل ہوگئی اس لئے امید یہ ہے کہ زندگی کو ہر طرح سے متاثر کرتی اس لئے ان کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے بیرونی ملک سفر کرنے کے مواقع مل سکتے ہیں اور ممکن ہے کہ تعلیم ہی سلسلے میں آپ کو بیرونی ملک جانے کا موقع مل جائے مریخ آپ کے دسویں گھر میں داخل ہونے گھر آپ ناغوار تبدیلیوں سے گزرنا پڑا مریخ کے آنے کے بعد آپ کو اپنی جو پروفیشنل جو آپ کی ایکٹیوٹیز ہیں یا معاملات ان میں خاصی تیزی اور سرگرمی دیکھنے کو ملے گی پندرہ جولائی کو مریخ اور یورینس کا جو قرآن ہے وہ کسی بڑی تبدیلی کو جنم دے سکتا ہے ویسے تو یورینس اور مریخ دونوں ہی دماغ خیز قسم کے سیارے ہیں جہاں بھی ہوتے ہیں پٹاخے پورتے رہتے ہیں اور ان دونوں کے قرآن سے بھی آپ کسی دماغ کی توقع کی جا سکتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اچھی خاصی جوب چلتے چلتے اس کے بعد بلکل اس کا دی آجائے لیکن یقین کیجئے کہ وہ آپ کے لیے کئی گناہ زیادہ بہتر مواقع یا بہتر منزل کی طرف آپ کو لے جانے کا سبب بن جائے گی اس لئے آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا اور یہ بھی ہو سکتا ہے بیٹھے بیٹھے آپ کی پرموشن اتنی زیادہ ہو جائے کہ آپ احران ہو جائے کہ یہ کیسے ہو گیا میں تو ڈیزرن نہیں کر رہا تھا یہاں تک بھی آپ کوئی یقین نہ آئے گا لیکن جب ہوگی تو پھر آپ اس کو بیلنس کر لیں گے اور اس کے وجہ یہ بھی مسائل جب حال ہو جاتے ہیں تو بندے کی ایٹی نائنٹی پرسن زندگی پیس فل ہو جاتی ہے تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی نظر آ رہا رہا مریخ اور آٹھ میں موجود جو زول اس کے درمیان میں جو نظرات کا تبادل غیر متوقع پیسہ آتھ آنے کے امکانات کو کسی کے لوٹری لگ جاتی ہے کہیں سے کمیٹی مل جاتی ہے جس کا اس کو توقع نہیں تھی اور یا سٹوک مارکیٹ میں اگر کوئی انویسمنٹ اس نے کی ہوئی ہے تو وہاں بینفیٹ مل جاتا ہے اکثر میں نے دیکھا ہے بندے کو خود کچھ نہیں مل رہا ہوتا لیکن اس کا جو لائف پارڈنر ہے اس کے توسط سے پیسہ آپ تک پہنچ جاتا ہے برچ سمبلہ برگو مریخ جو ہیں ان کے نوے گھر میں داخل ہونے ہمارے مستقل جو سننے والے ویڈیو سنتے رہتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ یہ گھر جو ہوتا ہے وہ اقائد و نظریات برونے ملک سفر اور آلہ تعلیم سے تعلق رکھتا ہے مریخ کی یہاں آمد جو ان تینوں شعبوں کے معاملات میں تیزی اور سرگرمی پیدا کرے گی یورینیس گزشتہ چھ سال سے اس گھر میں موجود ہے اور اپنے مزاج کے مطابق اس میں ایسی تبدیلیاں جو بلکل اچانک ظہور میں آتی ہیں اچانک ان کا سامنے آ جانا وہ بندے کے لئے چمپے کا باعث بھی بنتا ہے اور نہائیت غیر متوقع بھی ہوتا ہے اکائدو نظریات میں آنے والی تبدیلیاں خصوصی طور پر اہمیت کے حامل اس وجہ سے بھی ہوتی ہیں کہ یہ ہماری زندگی کو ہر تبدیلیاں آ چکی ہیں یا بہت سارے اقائدو نظریات جو آپ کے ہیں ان میں آپ نے ترامیم کر لی ہیں اور کئی ایک کو بیکار سمجھ کے آپ نے مسترد کر دیا ہے تو یقین یہ بلیف سسٹم یہ آپ کی زندگی کا حصہ بننے جا رہا ہے بلکہ بن چکا اس وقت تک تو پندرہ جولائی کو مریخ اور یورینس کا کران جو ان تین شعبوں میں کسی بہت بڑی اور جو نا اثر انگیز جو نا بہت زیادہ کارگر ایفیکٹیف جو نا تبدیلی کا سبب بنے گا اس سے پہلے چھے جولائی کو مریخ زہل جونو اور اتینہ کے درمیان بنے والی جو تربی ہے وہ یہ ظاہر کر رہی ہے کہ یہ تبدیلی بہت زیادہ پوزیٹیف ثابت ہوگی جو یہ قرآن ہوگا زہل آپ کے ساتھ میں موجود ہے جس سے پتا چلتا کہ یہ تربی آپ کے زندگی میں کسی نئی شراکت داری کے سنجیدہ امکانات کو جنم دے رہی ہے اور اس کے ساتھ یہ شراکت داری کاروباری بھی ہو سکتی ہے یعنی یہ بزنس پارنرشپ بھی ہو سکتی ہے لائف پارنرشپ بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ رومانوی طور پر بھی ہو جائے کسی کے ساتھ پیار محبت کی شراکت داری مطابق اس کے قریب قریب ہو اسی طرح سے یہ زیادہ آپ کو افیکٹی حالات نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور یہ روحانی طور پر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو لگے ہوئے مرشد کی تلاش میں یا روحانیت راہ میں ان کا سفر جاری ہے تو وہاں ان کو کامیابی مل جائیں اور اس کے ساتھ اگر یہ روحانی ہوگی تو یقینا پھر اس کے بعد آپ شادی خانہ آبادی کے امکانات بھی روشن ہو جائیں گے اور یہ بھی ممکن ہو جائے کہ کسی ایسی شراکت داری سے آپ کو نجات مل جائے جس جس کو آپ نے شروع کیا تھا بڑے ارمانوں تحت آپ کو اپنی تعلیم کو تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھانے کا موقع بھی مل سکتا ہے بیرونی ملک سفر کی جو نوبت بھی آ سکتی ہے اور ہو سکتے یہ دونوں باتیں یک جائیں اور تعلیم کی سلسلے میں تیاری مکمل رکھئے گا ہو سکتا ہے کچھ بھی سارا کچھ اکٹھا ہو جائے گا تو یہ سمجھ گا لٹری نکل آئے گی برچ میزان لبرا مریخ آپ کے آٹھیں گھر میں داخل ہونے والا ہے صورت عالمی یکدم تبدیلی آ جائے ساری سینیریو چینج ہو جائے اور ایسے لگتا ہے جیسے ساری چیزیں پچھلی وائنڈ اپ جنم ہو جائے نئی چیزیں نئے آغاز نئی شروعات آ جائیں تو اس گھر کی ایک خاصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ جب یہ قوت میں آتا ہے تو کسی نہ کسی اعتبار سے یہ موت سے جیسے ہماری ملاقات کرانے کا سبب بن جاتا ہے اگر آپ پہلے سے کچھ ویڈیو سن چکے ہیں یا ٹیکس پڑھتے رہتے ہیں ویب سائٹ کو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ موت سے ملاقات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خدا خاص ہم دنیا سے چلے جائیں گے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ احساس قدرت سے ہمیں دلائے جاتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے یہ زندگی یہ فانی ہے یہ بھیجنے کا قدرت کا کوئی مقصد تھا اور وہ مقصد کیا ہے اگر اس کو تلاش کرنا شروع کرتے تو زندگی کا مقصد حاصل ہو جاتا سارے معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں گیس کرتے جگار لگاتے ان سے جان چھوٹ جاتی بلکہ ایک سسٹیمیٹیکل اپنی زندگی کو آگے بڑھانے سبب کر لیتے اور ایسا بھی ہوتا ہے جیسے آپ کوئی پیارا انتہا بلکل ڈاکٹر نے جواب دے دیا لیکن اللہ نے اس کو زندگی دے دی تو یہ بھی چلتے چلتے ٹرائفک میں پتہ چلتا کہ اچانک سے ایک سائیڈ پر رک گئے یا اپنے سپیڈ ایک دم سے سلو کر لی روٹین میں آتے آتے پتہ جلا کہ ادھر سے کوئی گواری گزری تو احساس ہوا کہ نہیں یہ تو واقعی اگر میں اپنے ڈگر میں اسی روٹین میں آرہا ہوتا تو اس وقت میرا برا حال ہو چکا ہوتا تو یہ سارے چیزیں یہ قدرت پہ ہمارے یقین کو ایمان کو مزید مضبوط کرنے کا سبب بنتے ہیں اور یہ جو واقعات اس طرح کے ہوتے ان کا بیسے روٹین میں ایک دو لمحوں میں ہی ہوتا یہ سارے معاملات جو گزر جاتے ہیں تو یہ اتنا لمبا نہیں ہوتا اور زندگی کی جو بے وقتی ہے یا ہمارے لئے نقصان کا باعث بن جاتے ہیں ایسے کاموں سے بھی ہم دور ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ زندگی کو بہتر بنانے کے لئے جتنے بھی میکسیمم آپ فائدہ مند کام ہیں آپ ان کے طرف توجہ کرتے ہیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لئے آگے بڑھانے کے لئے پلاننگ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو یقیناً کام جابی کی منزل مل جاتی ہے یا اس کا راستہ مل جاتا ہے آپ آگے بڑھنا شروع جاتے اور آپ کے لئے یہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ زندگی بہت زیادہ پھر پیس کے درمیان جو بننے والی تربی ہے اس کی وجہ سے یہ یقین ہو رہا ہے کہ یہ جو بھی تبدیلی آئے گی وہ آپ کے لئے پوزیٹیو ہوگی یا بہتری کا سامان لے کے آئے گی اور مریخ کے درمیان میں نظرات کا تبادلہ آپ کی صحت کے لئے مصبت اثرات پیدا کرے گا اس کے علاوہ روز مرہ کے معامولات جو ہیں یا باقی جو فیننیشل آپ کی ایکٹیوٹیز ہیں ان میں بہتری آئے گی وہ تھوڑا سا ڈسسپلن آپ ہو جائیں گے وہاں آپ اس کو کریکشن بھی اپنی خود کر لیں گے تبدیلی پیدا کر لیں گے اور یہ سارا کچھ آپ بہتری کریں گے اور یقینا اس کو بہتر کرنے میں کام جاب آپ کے قدم چوم گے برچ اکرب سکورپیو مریخ جو ہے وہ ساتھویں گھر میں داخل ہونے والا یہ گھر بنیادی طور پر شراکت داری یا پارنشپ سے تعلق رکھتا ہے یہ شراکت داری جیسے مختلف معاملات میں ہوتے ہیں زندگی کے اور مریخ کی یہاں شراکت داریوں کے حوالے سے معاملات میں تیزی پیدا کرے گی یورینس گزشتہ چھ سال سے آپ کے اس گھر میں موجود ہے اور اپنی مقصود ریش دوانیاں جاری رکھے ہوئے تبدیل لانے کا غیر متوقع طور پر بلکہ کئی آ رہی ہیں آپ کی جہاں جہاں بھی ہوئی اس میں اچانک جو نا اور غیر متوقع تبدیلی ہوئی ہیں کہ آپ کامیابی نظر آ رہی تھی سارا کام چوپٹ ہو گیا اور آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ کام تو بلکل نہیں چلنی سکتا ہو نہیں سکتا اچانک ایسی لہر آئی تبدیلی کی کہ آپ سارا معاملہ سیٹل ہو گیا اور کامیابی آپ مل گئی اور کامیابیوں کی منزل اس کی طرف آپ گامزن ہو گئے اور یہ تبدیلی جو اب اس تبدیلیوں کا یہ سلسلہ بزی تیز ہو جائے گا پندرہ جولائی کا مریخ اور یورنس کا قرآن کسی نمائی تبدیلی کو جنم دے سکتا ہے فاصلوں کو ہی ہمیں مد نظر رکھ اپنے سرگرمیاں انجام دینی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے اور یہاں مریخ کیامد ویسے بھی ہے کہ وہ آپ کے جیون ساتھ بیگم ہے یا شوہر ہے ان کے مزاج میں تو بہت زیادہ تیزی پیدا کر سکتا ہے اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے یہ نکتہ ذہن میں رکھئے گا کہ اپنی بیگم سے یا اپنے میاں سے جو بیگ مات ہیں تو یہ اس کے بعد بات کرتے ہو تھوڑا محتاط رہیں تو دی پوائنٹ بات کریں ہنسی مزاق میں بھی ایسی بات نہ کریں یا پھر وہ بات کو بتنگڑ بنا دیں یا الٹا کر کے تو آپ کی شامت آ جائے تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ ہوگی اگر آپ کسی کے ساتھ کاروبار شراکت داری میں ہے تو وہاں بھی تھوڑی بہت گرمہ گرمی دیکھنے کو ملے گی ہاش ورڈنگ ہو سکتی ہے کہ بلکل سارے معاملات آپ لگیں بلکل وائنڈ ہو سکتی اس کے بھی بھر امکانات ہیں اور یہ زندگی کی لائف پارنشپ ہو سکتی ہے پیار محبت کی پارنشپ ہو سکتی ہے تو یہ شراکتیں خاصی تولیل مدتی ہوں گی یہ اچانک سے نہیں ہوگی کہ بس ہونی تو ختم اور اس میں ویسے زہل کا بہت زیادہ حصہ ہے اور بائس بنے گا تو تھوڑی سے رکاوٹ بھی آئے گی لیکن آپ اگر ایڈجسٹ کر لیں گے تو آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگی مریخ آپ کے چھڑے گھر میں داخل ہونے والے ہیں یہ گھر آپ کے صحت اور روز مرہ کے معاملات یعنی روز گار یا کام دھند جو بھی معاملات بطولت بھی آپ کو صحت اور روز مرہ کے معاملات ہیں ان کے حوالے سے بہت زاری تبدیلیاں آ چکی ہیں اور مریخ کی جو یہاں آمد ہے وہ ان معاملات میں مزید تبدیلی پیدا کرنے کا سبب بنے گی لیکن یاد رکھئے گا یورینس ابھی دو سال اور یہاں مریخ تو چلا جائے گا کچھ حرصہ یہاں گزارے گا لیکن ابھی یورینس دو سال اور یہاں اپنی وقار سانیہ جاری رکھے گا مریخ اور یورینس کا جو کران ہے وہ کسی بڑی اور اہم تبدیلی کو جنم دے سکتا اس سے پہلے مریخ زہل جونو اور اتھینہ کے اشتراق سے جو تربی بن رہی ہے وہ حالات کو اس حد تک ہموار کر چکی ہوگی بیلنس کر چکی ہوگی کہ مریخ اور یورینس کا جو کران ہے اس سے جو آنے والی تبدیلی ہے اس کے اثرات اللہ کے فضل و کرم سے وہ آپ کے حق میں بہت زیادہ پوزیٹیف ثابت ہوں گے آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوں گے زہل آپ کے چودھے گھر میں مریخ اور اس کے درمیان جو نظرات کا تبادل ہے کیونکہ یہ دونوں زہل اور مریخ آپ دیکھئے گا کہ دونوں کا مزاج بلکل مختلف ہوتا ہے تو جہاں بھی یہ کٹھے ہوں گے کسی بھی آلت میں آئیں گے تو ان کی جو وہ مزاج جو ہیں وہ اپنے بہت زیادہ اہم طریقے سے اپنا دکھاتے ہیں اثر انداز ہوتے ہیں اور اپنے وجود کا احساس بھی دلاتے ہیں لیکن امید ہے کہ یہ جو بھی تبدیل یہ آئے گی ہل چل آئے گی تو وہ آپ کے لئے بہتری کا سبب بنے گا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی کہ آپ بعد میں پریشانی کا سبب سامنا کرنا پڑے پریشانی کا تو بس یہ چیزیں ہیں تھوڑی سی آپ کے حد تک کوشش کی ہے اور مقصر بات آپ سے کروں مریخ آپ کے پانچ میں داخل ہونے والا ہے یہ گھر بڑی اہمیت کا حام اور مریخ کے آنے کے بعد اس گھر کی اہمیت میں اور زیادہ اضاف ہو جائے گا یہ گھر جو ہے تخلیقی صلاحیت ہیں ہنسی مزاق سیر و تفری رمان معاملات محبت پیار قسمت قسمت آزمائی اور زندگی میں شامل بچے ہیں ان سے خصوصی اس کا تعلق ہے اور مریخ کی یہاں آمد ان تمام امور سے جو وابستہ معاملات ہیں ان میں تیزی اور سرگرمی پیدا کرے گا ویسے تو یورینس کی بدولت بھی پچھلے چھے سال پہ ان امور میں بہت ساری تبدیلیاں ہو چکی ہیں بھوگتی ہیں بلکہ تو ان میں سے کچھ تبدیلیاں تو آپ کے لئے بہت زیادہ خوش گوار رہی ہیں آپ نے انجوائی کی ہے اور کچھ ایسی بڑی ناغواریت ہوئی لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے اس کو کنٹرول کر لیا اور یہ صرف آپ کی زندگی تک محدود نہیں یہ بات یہ آپ کی سیاسی زندگی سے بھی تعلق رکھتی ہے آپ کی کاروباری زندگی سے بھی پندرہ جولائی کو مریخ اور یورینس کا قران کسی اور بڑی تبدیلی کا سبب بن سکتا ہے اس سے پہلے چھے جولائی کو مریخ زول جونو اور ایتھینہ کے درمیان میں بننے والی تربی ہے وہ کسی بہت بڑی تبدیلی کو لائے گی آپ کے حق میں لائے گی آپ کے کا یہاں آنا آپ کے لئے بہت زیادہ من ثابت ہو سکتا ہے بچوں کے حوالے سے چند مسائل در پیش ہو سکتے ہیں اور انہیں مشورہ دی دی بہت زیادہ کرتے اور کچھ تو زیادہ ہی اپنی قسمت کو آزمانہ شروع کرتے تھے لیکن مشورہ یہی ہے کہ ایسے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھئے گا اور کیونکہ یہی آپ کے حق میں بہتر ہے بچوں کے حوالے سے بھی آپ کو بتانا ہوگا یہ جو بچوں سے آپ کا قریب جو بچے جن کو بہت زیادہ پیار کرتے بڑے لبین سے ہوتے ہیں وہ محلے دار کے بھی ہو سکتے ہیں بہرحال یہ میں کہوں گا آپ کے بہت زیادہ جو قریبی ہیں تو اس میں تو بہن بہن بھائیوں کی پرولٹی ہوتی ہے دوست احباب کی عزیز رشتدار کے ہوتی ہے چون بلکل چوبیس گھنٹے ان کے ساتھ وقت گزرتا ہے تو یہ جتنے بھی بچے ہیں اس فہر حیر میں معاملات بھی کچھ ہو سکتے ہیں تو یہ جو ایسے واقعات ہیں وہ آپ کی زندگی کو تھوڑا سا خوشگوار بنانے کا سبب بنیں گے اور لیکن اگر آپ سنجیدہ ہونے کی کوشش کریں گے یا سنجیدگی اختیار کریں گے ایسے معاملات میں تو یقین ہے زیادہ دیر تک یہ معاملات چلے گا نہیں اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ جو سنجیدہ ہاں ریئر کیس ہو سکتے ہیں کہ آپ پیدائشی زائچہ کے مطابق کچھ ایسے معاملات ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ فیور کر جائیں اور آپ کے لیے وہ کچھ ہو جائے جو آپ معاملات جو ہیں اور اس گھر میں رہنے والے یا خاندانی افراد یا جو باقی دیگر لوگ ہیں ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو مریخ یہاں دولت گھر والوں کے مزاج میں تھوڑی تیزی بھی پیدا ہو سکتی ہے اور ان سے بات چیت کرتے ہوئی یہ نکتہ یا یہ چیز ذہن میں رکھئے گا کہ آپ کچھ ایسا تیزی کا جواب تیزی سے یعنی کچھ پتھر مارے تو پتھر نہیں ماری گا دیکھئے اگر ریزن کیا ہے اس وجہ کو دور کرنی کوشش کریں تاکہ دوبارہ کبھی پتھر نہ مارنی کوشش کریں تو یورینیس چونکہ یہاں پچھلے چھے سال سے یہاں موجود ہے اور جس کی بطولت آپ نے اپنے گریلو امور میں بہت ساری اچانک تبدیلیاں ہوتے رون ما ہوتے ہوئے دیکھی ہوں گی بھوکتا بھی ہوگا اور کیونکہ یورینیس کا کام یہ ہے کہ جہاں بھی جاتا ہے نہ کسی کو بیٹھنے دیتا ہے بس بیچینی کا سبب بنا رہ ہے بس اٹھک پیٹھک جاری رہتی ہے تو یورینیس کی ویسے تو اٹھک پیٹھک یا جو کچھ بھی کرتا ہے اٹھک پٹھک کرتا رہتا ہے تو اس کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ جو ہائل رکافٹ ہیں ان کو دور کرے وہ الگ بات ہے کہ اس کا کوئی ایک ڈسیپلنٹ قسم کا کوئی جو سلسلہ نہیں ہوتا یہ بس مارا ماری والی بات ہوتی ہے اچانک ہوتی ہے اور بہتر ہو جاتی ہے تو اس لیے اتنا دل پہ برانی لیجیے گا یہ جیسے جیسے رکافٹ دور ہوتی جائیں گی تو آپ کی منطل بھی قریب آتی جائے گی ویسے بھی کہتے ہیں کہ رکافٹ دور کرنا ہے کچھ گرانی ہے کچھ دیفنیٹ ایسے میں گرد گبار بھی اٹھتا ہے دماغ بھی ہوتے یہ سارے معاملات ہو اس کے بغیر راستہ صاف نہیں ہوتا دوسرے لفظوں میں اس کو مقصد تو نیک ہوتا لیکن مقصد پہنچنے کے لئے مقصد حاصل کرنے کے لئے خاصی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں سرگرمی ہوتی ہمارے لئے خاصی تنگی کا باعث تکلیف ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ وقتی پریشانی بھی ہو جاتی ہے اور چوتھے گھر میں داخل ہونے کے بعد اگلے مہینے کی پندرہ تاریخ کو مریخ یورینس کے ساتھ کران کر رہے اور یہ کران کسی بہت بڑی تبدیلی کا پیش رہما ثابت ہو سکتا مگر اس سے پہلے مریخ زہول اور اتینہ درمیان میں ایک بڑی پوزیٹیف قسم کی تربیہ بن رہی ہے اس لئے امید ہے مریخ اور یورینس کا کران اس سے جنم لینے جو تبدیلی ہیں خاصی مصبت نویت کی ہوں گی پوزیٹیف اثرات اس کے آئیں گے اور پلوٹ ہو چکے آپ کے پہلے گھر میں موجود ہے مریخ کے ساتھ اس کی تربیر بھی خاصی نتیجہ ثابت ہو سکتی ہے آپ کے بعض نیجی نویت کے جو مسائل ہیں جن کے لیے پہلے شاید سوچ نے کوئی تیار ہے داخل ہو جائے گا اور یہ گھر جو کمیونکیشن اظہار ابلاغ علمی مشاگل ذہن سرگرمیوں سے تعلق رکھتا ہے مریخ کی یہاں آمد جو نے ان تینوں حوالوں سے آپ کے زندگی میں تیزی اور تبانائی پیدا کرے گی مریخ ہر دو سال میں ایک مرتبہ اس گھر کے چکر لگاتا ہے لیکن پچھلے چھ سال سے یورینس بھی موجود ہے اور مزید ابھی دو سال یہاں موجود رہے گا اس وجہ سے ان تینوں شعبے میں آپ کو اچانک اور غیر متوقع قسم کی جو بہت ساری تبدیلیاں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئی ہوں گی ان کو بھوتنا پڑا ہوگا آپ نے ان سے گزرنا پڑا ہوا تو یہ تینوں شعبے جو ہیں ذہن کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں یعنی آپ کی سوچ سے آپ کے ذہن سے آپ کے خیالات سے اس لئے ان میں آنے والی جو تبدیلیاں انہیں سمجھنا یا دوسروں کو سمجھانا خاصا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ فیلنگ کی بات ہے جذبات کی بات ہے تو اس کو ایکسپلور کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو بہرحال امید ہے کہ آپ خود کو ایسی تبدیلیوں سے ہم آہنگ کر چکے ہوں گے لیکن پندرہ جولائی کو یورینیس اور مریخ کنجیکشن ہو رہے ہیں یہ کسی اور بہت بڑی تبدیلی کو جنم دے سکتے ہے ویسے تو کوئی بھی انسان ہو اس کی انسانی فطرت ہے ویسے بھی یا ویسے بھی کوئی انسان ہو تو بار بار تبدیلیوں کو یا زیادہ تبدیلیوں کو پسند نہیں کرتا وہ پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے لیکن چھے جولائی کو مریخ زہول جونو اور اتھینہ سے ملکل بننے والی تربی ہے وہ بتا رہی ہے کہ مریخ اور یورنیس کا جو ہونے والا قرآن ہے یہ اتنا زیادہ آپ کے لئے ناگوار نہیں ہوگا مریخ کا اس گھر میں آنا ان ہوتی افراد کے لئے خاص طور پر مددگار ثابت ہو سکتا ہے سود مند ثابت ہو سکتا جو ابلاغ سے یعنی میڈیا وغیرہ سے یا ذہنی مشکت ذہنیت اپنی سوچوں سے کام لینے والے اپنی سلاجتوں سے جو کام لینے والے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں جیسے رائٹر ہو سکتے ہیں میڈیا اور سوشل میڈیا میں کام کرنے والے افراد ہو سکتے ہیں اور ان کے آگے بڑھنے کے لئے پوش بھی کرے گی یہ نہیں ہوگا کہ سوستی کی بس فائدہ دیکھیں اور سوستو کے سکون سے بیٹھ جائیں ایسا نہیں ہوگا اور اس کے لئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی سے بات کرتے ہوئے یہ اپنے لہجے پہ اور اس کے بعد اپنے الفاظ پہ یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو زبان کی کینچی ہے وہ کس طرح سے کٹتی ہے کہاں کٹتی ہے وقتی طور پہ اس کا پتہ بھی نہیں چلتا اور جب احساس ہوتا ہے تو اس وقت پھر اس کی سلائی بھی نہیں ہو سکتی اس کا رفوع بھی نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس لئے زبان چلاتے ہو یا کروس ٹاک میں بہت زیادہ ان کو محتاط رہنا ہوگا اور اگر آپ یہ الفاظ کی جو بچھاڑ ہے یہ گولہ باری جاری رکھیں گے تو یقیناً پھر اس سے دوسروں کا اعتماد بھی مجروع ہوگا اور ان کا دل بھی ٹوٹے گا اور اس کے بعد پھر اس لے کسی نئے ٹوپے کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ ڈیویلی رای نئے جس ڈیویلی ساتھ ٹھوٹے ڈیویلی رای بعد موسیقی